بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیہوپ آپ تمام سٹوڈنٹ جو ہے وہ خیریہ سے ہوں گے بورڈ اگزیم 2021 کے پیپر پیٹرن کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں افیشلی پیپر پیٹرن ہمارے پاس آ چک ہے آپ کو اس ویڈیو میں دکھایا جائے گا سپیشلی میں بات کر رہا ہوں انگلیش کے پیپر کے بارے میں یعنی اس میں کتنے آپ کے ایم سی کیوز آئیں گے کتنے شورٹ کوئیشن ہوں گے ایسے کون سی ہوں گے یا اس کے علاوہ جو بھی اس میں چیزیں ہوتی ہے مکمل ہمارے پاس جو ہے اس کا پیٹرن آ چک ہے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر جائے گا تو آپ کی ویڈیو پوری دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کر دیں کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور بیل نوٹیوکیشن پر کلک کریں تاکہ آنے والی مزید لیٹس ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پیپر پیٹرن جو ہے وہ چینج نہیں ہوا پہلے کی ہی طرح آپ کا پیپر پیٹرن ہوگا لیکن یہاں پر انگلیش کی جو پیپر ہے اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ کر دی گئی ہے لیکن جو سندھ بورڈ ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 50% آپ کے ایم سی کیوز پر جو ہے وہ مشتمل ہوگا جیسے ہی ہمیں اس کے بارے میں اپڈیٹ بلے گی ہم آپ کو بتا دیں گے لیکن یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ پنجاب بورڈ کے بارے میں پیپر پیٹرن جاری ہوا ہے انگلیش ون اور انگلیش ٹو کا تو یہاں پر سب سے پہلے بات کرتی ہیں ایم سی کیوز کی تو ٹوینٹی نمبر کا ایم سی کیوز کا یہ پیپر اوبجیکٹیو ٹائپ ہوگا اس میں جی آپ کے پاس جو ہے نائنٹین ایم سی کیوز جو ہے موجود ہوں گے اس میں آپ کو ایک آنسا شیٹ دی جائے گی آپ نے اے بی سی ڈی ای جو بھی کوئیشن آپ کو درست لگتا ہے آپ نے اس دائرے کو فل کر دینا ہے اگر آپ ایک فل کریں گے دوسرا فل کریں گے تو آپ کا کوئیشن جو ہے وہ غلط ہو جائے گا اس لیے دھیان سے فل کرنا ہے آپ کے پاس بیس منٹ ہوں گے اسے سول کرنے کے لیے یہاں پر اس کی مزید ڈیٹیل بتائی ہے کہ کوئیشن ون سے کوئیشن فائیو تک جو ہے اس میں گرامرز ہوگی ورب ہوگی اس طرح کی کوئیشن اس میں آئیں گے اس حساب سے آپ نے پریپیشن کرنی ہے اس کے بعد یہ کوئیشن سکھ سے لے کر نائن تک یہ کہ آپ کے یونٹس میں سے ہوں گے گلوسری میں جو ایکسرسائز آپ کو دی گئی ہے وہاں سے ایم سی کیوز پک کیے جائیں گے اسی طرح کوئیشن ٹین سے فورٹین تک اور کوئیشن ففٹین سے نائنٹین تک یہ آپ کے جو ایکسرسائز دی جائے گی اس میں سے ہی آئیں گے اب بات کرتے ہیں جی نائنس کلاس کے انگلیش ون کے بارے ایسے ٹائپس پیپر کے بارے میں تو یہاں پر جی اس پیپر کو سول کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹو ہورٹس ٹین منٹ ہوں گے اور یہ پارڈ ففتی سکس نمبر کا ہوگا یہاں پر پہلا جو کوئیشن دیا گیا ہے وہ ہے ورائیڈ شورٹ آنسر ٹو اینی فائف آف تی فالیونگ کوئیشن آپ کو جی یہاں پر آٹھ جو ہے وہ کوئیشن دیے جائیں گے آپ نے دو کا آنسر سوری آپ نے پانچ کا آنسر دینا ہے ایک کوئیشن جو ہے وہ دو نمبر کا ہوگا ٹوٹل اس کے ٹین نمبر ہوں گے اور یہ کوئیشن آپ کی ایکسرسائز سے آئیں گے یعنی جو ایکسرسائز دی گئی ہے ہاری ایڈنس کی وہاں سے پک کیے جائیں گے اس کے بعد ہی کوئیشن تھری ٹرانسلیڈ دی فالیونگ پیراغراف انٹو اردو ری ورائیڈ دی پیراغراف انٹو سیمپل انگلش آپ نے لکھنا ہے یہ بھی آپ کا جو پیپر پیٹرن جاری ہوا ہے جو شو آپ کا سمارٹ سلیبس ہے اس میں سے ہی پک کیے جائیں گے اس کے بعد جی کوئیشن فور ورائیڈ ڈاؤن دی سمری آف دی پوئیم آپ نے سمری لکھنی ہے پوئیمز کی وہ بھی آپ کو جو شو سمارٹ سلیبس دیا گیا ہے اس کے مطابق ہی آئے گی اس کے بعد جی پانچ ماہ کوئیشن جو ہے یوز اینی فائیف دی فالیونگ ورڈز پیراغرا یہ آپ کو یہاں پر جو ہے وہ ورڈز دیے جائیں گے یہاں پر سات ورڈز آپ کو دیے جائیں گے اور ان کے آپ نے سنٹینس جو ہے وہ بڑھ بنانے ہیں فائیف ورڈز کے یہ جو ہے یہ پانچ نمبر کا ہوگا اس کے علاوہ جی آپ کو لیٹر سٹوری یا ڈائی لوگز جو ہوں گے اس میں سے آپ کو ایک جو ہے وہ حل کرنا ہوگا یہ جی آٹھ نمبر کا ہوگا اس کے علاوہ جی ریڈ دی فالوینگ میسیج کیر فولی ان آنسر دی قیشن گیون ان دی اینڈ یعنی آپ کو پیرا دیا جائے گا اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے اس میں سے ہی آپ کے قیشن بنیں گے اور یہ ٹین نمبر کا جو ہے وہ ہوگا قیشن نمبر ایٹ اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو اردو میں جو ہے وہ سنٹینس دیے جائیں گے تو آپ نے پانچ سنٹینس کو جو ہے وہ انگلیش میں کنورٹ کرنا ہوگا اور قیشن نمبر نائن اس میں آپ کو ایکٹیو وائز جو ہے وہ پیرا گراف دیے جائیں گے سنٹینس دیے جائیں گے اس کو آپ نے پیسو وائز میں جو ہے وہ لکھنا ہوگا اگر ہم بات کریں ٹین کلاس کی تو اس میں بھی سمپل یہی پیٹرن ہوگا ایم سی کیوز کے لیے بھی اور ایسے ٹائپ جو پارٹ ٹو پیپر ہے اس میں بھی لیکن یہاں پر ایک چینجنگ ہوگی کہ سٹوری اور لیٹر کی جگہ آپ نے ایسے لکھنا ہوگا دیر سو ورڈ سے لکھ کر ٹو ہنڈرڈ ورڈز تک منیمم اتنا ہونا چاہیے تو یہ پیپر پیٹرن ہے ایسے سی اینویل اگزیمنیشن ٹو تھاودن ٹوئنٹی ون جیسے ہی ہمیں پارٹ ون اور پارٹ ٹو کا پیپر پیٹرن کے بارے میں پتا چلتا ہے یا مزید کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے سندھ بورڈ کے حوالے سے کسی بھی بورڈ کے حوالے سے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن پر ضرور کلک کریں